اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل خمار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کہہکشان جب دل آرہ کے گھر میں جائے گی تو دل آرہ اس کے اوپر خوب تنزن کرے گی اور کہے گی کہ لگتا ہے تمہیں پتہ چل گیا کہ میں یہاں سے جانے والی ہوں اور تو مجھے الودا کہنے آئی ہو جس پر کہہکشان بہت شرمندہ سی ہو کر اسے کہے گی کہ نہیں میں تو مجبوری کے تحت آئی ہوں دل آرہ کہہکشان پر ہسے گی اور کہے گی کہ کہہکشان تمہارے ساتھ بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کمال کرتی ہو جس پر کہہکشان کہے گی کہ لگتا ہے ہمنا نے تمہیں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تو دل آرہ مصنوعی حیرانگی سے پوچھے گی کہ ایسا کیا ہے جو مجھے پتہ ہونا چاہیے میری تو ابھی ہمنا سے ہی بات ہو رہی تھی اس نے تو کوئی بات نہیں کی جس کے جواب میں کہہکشان کہے گی کہ فرکان صاحب کو پولیس لے گئی ہے ہمارے تمام بینک اکاؤنٹس بھی بلوک کر دیے گئے ہیں اور ہماری جائدات بھی سیل کر دی گئی ہے ہمارا گھر اور فیکٹری بہت جلد نلام ہونے والے ہیں اس کے جواب میں دل آرہ کہے گی کہ اوہو یہ تو بہت برا ہوا لیکن اب تم لوگ کہاں رہو گے کیونکہ میں تو کچھ دن میں یہاں سے جانے والی ہوں اور کہے گی کہ تمہارے لیے بہتر تو یہی ہے کہ تم اپنی چھوٹی بہو حریم کے گھر چلی جاؤ جس طرح کہ تمہارے حالات ہو چکے ہیں ایسے میں تو حریم ہی تمہیں اپنے گھر میں رکھ سکے گی اور کون رکھے گا تمہیں اپنے گھر میں کہہ کر شان تو دل آرہ کی بات سن کر بہت پریشان ہو جائے گی کیونکہ ریان نے تو اسے یہی کہا تھا کہ آپ میرے ان لوز کی طرف چلی جائیں وہ لوگ آپ کو اپنے گھر رکھ لیں گے لیکن دل آرہ کی باتوں سے تو صاف لگ رہا ہے کہ یہ ہمیں اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتی حتیٰ کہ دل آرہ تو انہیں بیٹھنے کا بھی نہیں کہے گی وہ دونوں ماں بیٹی کافی دیر کھڑی رہیں گی اور پھر خود ہی جا کر سوفے پر بیٹھ جائیں گی دل آرہ ان کو مکمل طور پر اگنور کر کے اپنے ملازمین کے پاس چلی جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ ہمارے بہت خاص مہمان آنے والے ہیں اس لیے اچھا سا کھانے کا بندوبست کرو تو کہکشاں اور لائبہ کو تو بہت زیادہ بے عزتی کا احساس ہوتا ہے لائبہ اپنی ماں سے کہہ ہی دیتی ہے کہ اب ہم کیا کریں گے آپ نے دل آرہ آنٹی کا رویہ تو دیکھ ہی لیا ہے جب ہمارے پاس دولت تھی اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ رشتہ کرنا تھا تب تو یہ لوگ ہمارے کتنے ناز اٹھاتی تھی ہمارے آگے پیچھے گھومتی تھی اور اب دیکھیں انہوں نے تو ہمیں بیٹھنے تک کا نہیں کہا کہکشاں لائبہ کو تسلی دیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے فائز آتا ہے تو اس سے بات کرتے ہیں اور دوسری طرف بیچارہ فائز مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے اپنے والد کی زمانت کے لیے کیونکہ اسے یہ بھی احساس ہے کہ میرے والد کی تو طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی اس لیے جلد سے جلد ان کی زمانت ہو جانی چاہیے وکیل فائز کے فادر کی زمانت کے لیے دو لاکھ کی ڈیمانڈ کرے گا فائز تو بہت پریشان ہوگا کہ میں دو لاکھ کا انتظام کہاں سے کروں تو سب سے پہلے وہ اپنے فیکٹری ورکر کے پاس جائے گا جو کہ ان کا بہت ہی خاص اور بہت پرانا ملازم ہے اور اسے کہے گا کہ اگر تم مجھے فی الحال دو لاکھ ادھار دے دو تو میں بہت جل تمہاری یہ رقم تمہیں واپس کر دوں گا لیکن فائز کا ملازم کہے گا کہ سر میرے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی مجھے تو دو تین مہینوں سے تنخواب ہی نہیں ملی میں تو خود ادھر ادھر سے پیسے لے کر اپنا گھر چلا رہا ہوں اور فائز سے کہے گا کہ سر مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر اتنا مشکل وقت ہے لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکا لیکن فائز اسے کہتا ہے کہ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فکر نہ کرو میرے کافی دوست ہیں میں ادھر ادھر سے انتظام کر لوں گا میں اپنے دوستوں کی ہر مشکل میں ان کی مدد کرتا رہا ہوں یقیناً اب میرے اوپر مشکل آئی ہے تو وہ بھی میری مدد ضرور کریں گے اب فائز اپنے ایک دوست کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ میں تمہاری ہمیشہ مشکل میں کام آتا رہا ہوں تمہاری مدد کرتا رہا ہوں اب میرے اوپر مشکل وقت آیا ہے مجھے صرف دو لاکھ کی ضرورت ہے اگر تم مجھے دے دو تو اور اس کا دوست کہے گا کہ یار میرے پاس دو لاکھ کہاں سے آئے میں تو خود اپنے فادر سے پیسے لے کر گزارا کرتا ہوں فائز تو یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے کہ ایسے میں کس سے مدد لے اور اکثر تو اس کے دوست ایسے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ فائز ان کے گھر کی طرف آ رہا ہے تو پہلے سے ہی اپنے ملازمین سے کہہ دیتے ہیں کہ فائز آئے تو اسے باہر سے ہی کہہ دینا کہ ہم لوگ گھر پہ نہیں ہیں جبکہ فائز کو پتا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت گھر پر ہی موجود ہیں اب فائز کو احساس ہوگا کہ میں کس طرح سے اپنے تمام دوستوں کی مدد کرتا رہا ان کے ہر مشکل میں کام آتا رہا اور میرے ماں باپ تو مجھے پہلے ہی کہتے تھے کہ پیسہ بہت مشکل سے کمایا جاتا ہے یوں دوسروں پر لٹانا نہیں چاہیے لیکن مجھے جب بھی میرے کسی دوست نے اپنی کسی ضرورت کا اور مشکل کا بتایا تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکا اور دوسری طرف حریم مدسر کے آفس میں بیٹھی ہوتی ہے اور مدسر حریم کے کام کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی ہم جن کے گھر میں کام کر کے آئے ہیں وہ آپ کے کام کی بہت تعریف کر رہے تھے آپ سچ میں بہت اچھا کام کرتی ہیں ابھی یہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ مدسر کی بیوی آ جاتی ہے اور ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر اور مدسر کو حریم کی تعریفیں کرتا دیکھ کر کہتی ہے واہ بھائی بڑی تعریفیں چل رہی ہیں کبھی گھر میں میری تو تعریف آپ نے اس طرح سے نہیں کی مدسر تو اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں پر کیوں ٹپک پڑی ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ اب یہاں پر یہ کوئی نہ کوئی بدمزگی ضرور پھیلائے گی اور مدسر کی بیوی کہتی ہے کہ مرد بھی بڑی عجیب چیز ہوتے ہیں گھر پہ اپنی بیوی موجود ہوتی ہے لیکن اس کی کبھی تعریف نہیں کرتے اور باہر جس بھی عورت کو دیکھتے ہیں اس کی تعریفوں کے پل باند دیتے ہیں حریم تو مدسر کی بیوی کو چپ چاپ دیکھتی رہتی ہے وہ اس سے بات کرنا بھی نہیں چاہتی اسی لیے مدسر سے کہہ دیتی ہے کہ سر میں بعد میں آ جاؤں گی حریم کے اٹھ کے چلے جانے کے بعد مدسر اپنی بیوی سے کہے گا کہ یہ کیا بدتمیزی تھی تو اس کی بیوی کہے گی کہ بدتمیزی یہ نہیں وہ تھی جو آپ کر رہے تھے دوسری عورت کی تعریف آپ نے میری تو کبھی اس طرح سے تعریف نہیں کی جب بھی گھر آتے ہو تمہارا موٹ خراب ہی ہوتا ہے دوسری طرف ناصر کی شادی سر پہ ہے اور ناصر کی ہونے والی بیوی نے کہہ دیا ہے کہ نکاح میں مجھے بہت زیادہ حق مہر لکھ کے دینا ہے اب ناصر اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے سیٹھانی جی کو کال کرتا ہے تاکہ اس سے پیسے لے سکے لیکن اس کا موبائل آف ملتا ہے ناصر کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیا اس نے فون ہی بند کر دیا جب تک یہ پیسے نہیں دے گی میری شادی تو نہیں ہو سکے گی اس لیے وہ فور انفائز کے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن اسے گیٹ بند ملتا ہے اور اسے باہر سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ گھر تو نلام ہو چکا ہے اور شیخ صاحب تو پولیس کا سٹڈی میں ہیں جبکہ شیخانی اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے فرار ہو چکی ہے پولیس سے بچنے کے لیے یہ سن کر ناصر کا مو تو کھلے کا کھلا رہ جائے گا کہ اب کیا ہوگا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں اور میرا نکاح سر پہ ہے حسنا تو مجھ سے شادی بھی نہیں کرے گی اگر میں نے اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کی اور اگر حسنا کی اس سے شادی نہ ہوئی تو پھر ناصر کی بہن کی شادی بھی نہیں ہو سکے گی اور اس کی بہن بھی ساری زندگی کے لیے یوں ہی گھر بیٹھی رہ جائے گی تو ناصر سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں حسنا سے بات کروں گا اور اسے کہوں گا کہ ابھی فیلحال تم ایسے ہی نکاح کر لو میں بعد میں ساری رقم تمہارے بینک میں ٹرانسفر کر دوں گا لیکن جب نکاح کا وقت آتا ہے تو حسنا اپنے حق مہر کی ڈیمانڈ کرتی ہے جس پر ناصر اسے بتاتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میں بعد میں ارینج کر دوں گا لیکن حسنا اور اس کے گھر والے تو نکاح سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ جب تمہارے پاس پیسے ہوں گے تب ہی نکاح ہوگا اور وہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ اب یہاں سے جا سکتے ہیں تو جناب ناصر کو تو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے اس کے پاس جتنے بھی بھئی مانی کے پیسے تھے وہ سب تو وہ آلڈی خرچ کر چکا تھا اور اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو نہ تو اس کی شادی ہوتی ہے نہ ہی اس کی بہن کی شادی ہوتی ہے اور حالات بھی ان کے بہت ہی خراب ہو چکے ہیں اور ناصر کی تو ایک ٹانگ کام ہی نہیں کرتی کہ وہ کہیں پر محنت مزدوری کر کے پیسے کما سکے تو اب وقت آتا ہے کہ ناصر کی ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے جو اسے کہتی ہے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو اور جناب حریم کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ فائز بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کے بھی اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے ہیں اور اپنے فادر کی زمانت کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ اپنے سر یعنی کے مدسر سے کہے گی کہ جو میری پیمنٹ آنی ہے اس میں سے اگر آپ مجھے دو لاکھ ایڈوانس دے دیں اور بعد میں اس میں سے اکٹ کر لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور مدسر سوچے گا تو سہی کہ یہ عورت کتنی وفادار ہے کہ اس کے شوہر اور ان لوز نے اس کی اتنی انسرٹ کی بھری محفل میں لیکن یہ پھر بھی ان کے لیے اتنی پریشان ہے لیکن حریم کے دل میں تو فائز کے وہ تمام احسانات زندہ ہیں جب اس کی ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو فائز ہی یہ تمام پیسے ارینج کرتا تھا اور پھر روفی کے ایڈمیشن وغیرہ کے لیے اور پڑھائی کے اخراجات کے لیے بھی فائز ہی ہمیشہ سے پیسے دیتا رہا تھا تو بھلا ایسے میں حریم کیسے فائز کو اکیلا چھوڑ سکتی ہے